نمشکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے یہ ٹریننگ کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم بات کریں گے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ یونیورس کیسے کام کرتا ہے اور ہم کو کیا کیا پریکوشنز لینے چاہیے اور ہم جو بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو دیکھئے جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ everything is energy and in the form of frequency اور ہم سب اس ایک دوسرے سے connected ہیں تو جیسے ہی ہم کوئی چیز بولتے ہیں means already یہ energy جو ہے یہ space میں ہے اس کو ہم اپنے اس energy کو اپنے موں میں لاتے ہیں اور اس کو modify کرتے ہیں modify کر کے ہم ان کو شبدوں میں convert کرتے ہیں اور دوبارہ ایک new energy کو transform کر کے یونیورس میں بھیجتے ہیں تو یہ جو ہمارا نیا شبد ہے یا یہ جو energy کا نیا transformation ہے یہ جو ہے یونیورس میں واپس جاتا ہے اب یہ جو energy کا new form واپس جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ کچھ نہ کچھ process کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری life میں یا دوسرے کی life میں یا یونیورس میں کچھ نہ کچھ change آئے گا تو ہوتا کیا ہے کہ ہم انجانے میں ہی بہت سی چیزیں بول دیتے ہیں اور یونیورس یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہم اسے مانگ رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس energy کو ہم تک process کر کے بھیج دیتا ہے تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ہماری life میں کچھ problems آ گئی ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے ایسا کیسے ہو گیا جبکہ یہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ان past میں ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا action کیا ہے یا ایسا بولا ہے یا ایسا thought کیا ہے یا ایسا سوچا ہے جس کی وجہ سے آج وہ چیز process ہو کے ہمارے سامنے آئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے second video میں یہ بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اس کو manifest کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اوکے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اب ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے اور نیسٹ ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ چاہیں تو ہم سے کمنٹ میں ضرور پوچھئے شکریہ